بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رائی ونڈ سے پہلی گرفتاری بابنامت میں آ رہا ہوں مریم نواز کے دورہ قطر سے پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے مسلم لیگ نواز کی جو بنیادیں ہیں جو جڑے ہیں وہ ہلاکہ بکت دی ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سیچویشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو آپ کہہ لیں رہی صحیح ایک قصر ہے وہ نکالنے جا رہی ہے ایک طرف حکومت جو ہے وہ یہ پلین بنا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل الٹی ہو رہی ہیں یعنی حکومت جس طریقے سے سوچ رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہو رہی ہے یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بالکل ان کے جو ہیں وہ اگینس جا رہی ہے جیسے ہی رائیوینڈ سے جو پہلی گرفتاری ہے اور جو یہ قطر والی بات ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے شیئر کر دیتا ہوں بیسیکلی بول نیوز کے اوپر یہ بریکنگ نیوز چلی تھی کہ مریم نواز جو ہیں وہ پانچ روزہ دورے کے اوپر قطر جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے دوست ممالک کی جو پاکستان کو ہیلپ اوٹ کریں جبکہ کوئی بھی دوست ملک جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ اوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور قطر بھی انہی میں سے ایک ملک ہے جو پاکستان کو اس سے پہلے بھی مشکل وقت میں ہیلپ اوٹ کرتا آیا ہے اور اب بھی وہ پاکستان کو ہیلپ اوٹ کر سکتا ہے مریم نواز کا جو دورہ قطر ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئیں اور ہم نے بارخواہ دفعہ یہ کوشش کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بتا ہے یہ جو قطری ہاندان ہے اس کے نواز شریف یا شریف فیملی کے ساتھ اچھے جو بزنس ٹرنز ہیں اور انسی قطری ہاندان نے اس وقت پانامہ لیگ میں جب شریف خاندان ایک بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اس وقت جو شیخ جاسم ہیں انہوں نے ان کو ہیلپ اوٹ کیا تھا اور نواز شریف فیملی کے لیے ایک خط بھی لکھا تھا اور پی ٹی آئی والے اس کو دوسرے جو ہیں وہ انگل میں بھی لیتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں بھی اس وقت ٹویٹر کے اوپر جو ہے وائرل ہو رہی ہیں اور اس وقت ایک بار پھر جو ہے شریف خاندان اس کے اوپر ایک مشکل وقت ہے اور اس وقت مریم نواز کا قطر جانا پاکستان کے لیے بھی ہیلپ اوٹ ہو سکتا ہے یا نہیں آپ جو ہیں کومنٹ موکس میں ہمیں یہ بات بتائیں گے لیکن ہم آگے چل کر آپ کو یہ بات بتاتے ہیں حکومت جو ہے وہ ایک بار پھر زمان پارک میں ایک گرینڈ آپریشن کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے تمام جو افسران ہیں اس کے بارے میں فواد چودری نے ایک بات لکھی ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائیوینڈ سے پہلی جو گرفتاری ہے یہ جو آپریشن ہے اس کی آغاز جو ہے وہ رائیوینڈ سے کیا گیا ہے اور پولیس نے مراقع کا جو علاقہ ہے وہاں پر گروہ میں چھاپے مارنے شروع کیے ہیں اور یہ جو آپ کہلیں آپریشن ہے یہ رائیوینڈ سے تو شروع ہوا ہے لیکن پھر یہ پورے پنجاب تک جائے گا اور پی ٹی آئی رینما جو فیصل الاخی ہیں ان کو بیس جو کرکنان ہیں ان کے ہمرا گرفتار کیا گیا ہے اور جب عدالتی وقت ختم ہوتا ہے تو اسی وقت ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کے جو افسران ہیں وہ نکلتے ہیں اور لوگوں کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں اور بے شمار ویڈیوز آپ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم بھی اپنے ایڈیٹر صاحب کو بولوں گا کہ وہ ویڈیوز اس ویڈیو میں لگائیں تاکہ آپ وہ آپریشن برائی راست دیکھ سکیں حکومت یہ تمام جو کاروائیاں ہیں یہ کرنے کے بعد ان کا نیکس جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے زمان پارک میں کوئی بڑا آپریشن کریں اور اس آپریشن کے نتیجے میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے ابھی ابھی کی ایک خبر ہے کہ زمان پارک میں نیب کی ایک دو رکنی ٹیم آئی ہے اور انہوں نے عمران خان کو کل جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے نیب کی طرف سے اس وقت پوری جو ریاستی مشینری ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریح کے انصاف کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اس وقت نائنٹی سکس جو مقدمات ہیں وہ عمران خان کے اوپر درچ ہو چکے ہیں اور ان جو یہ مقدمات ہیں ان کی لسٹیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں اب یعنی کہ جو اے کٹیگری اور بی کٹیگری اور سی کٹیگری کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھی آ رہی ہیں اور یہ بسکلی آپ اسے ایسے بھی سمجھ لیں کہ یہ حکومت اپنے لیے بھی پروبلمز کر رہی ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان کا جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر امیج ہے اس کو بھی ڈون کیا جا رہا ہے اور وقت اب یہ ہے کہ حکومت ابھی بھی صدر جائے اور حامد میر نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نگران حکومت کی زیر نگرانی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور نادان حکومت ہے اور نادان حکومت کون سی ہے شہباز شریف کی حکومت ہے اور اگر حکومت زمان پارک پر حملہ نہیں کرتی تو دیفینٹلی جوڈیشنل کامپلیکس اسلام آباد میں جو افرا تفریح ہوئی ہے جو چیزیں ہوئی ہیں عمران خان تو سچ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو مقدمات مطلب اسلام آباد گئے تو دو مقدمات میں مزید اضافہ ہو گیا اور واپس آئے اور یہاں پر مطلب کہ زمان پارک میں جو آپریشن ہوا اس کا پھر مقدمہ ہو گیا مطلب عمران خان اس وقت کچھ بھی کر لے مطلب وہ اگر عدالت میں پیش ہوتا ہے تو مقدمات عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو مقدمات وہ گر سے نکلتا ہے تو مقدمات گر سے نہیں نکلتا تو مقدمات یہ اس وقت عمران خان ہیں ان کو یہ ایک لائک آپ کہلیں کہ فاشزم کا ایک سامنا ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نون لیگ کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں اور میری خود پرسنل لیگ کئی نون لیگ کے ورکرز اور لیڈر سے بات ہوئی ہے عمران ریاض نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے بے شمار جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیمٹ ہوتی ہے یا ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اس کو بھی کروس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ لوگوں کو مطلب آپ پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے ان چیزوں کو ڈینائے کرتے ہیں کہ بھئی ہم انتقام نہیں لے رہے ہم اس میں ملوث نہیں ہیں ایسی باتیں آپ کرتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ بھی کریں یعنی حق جو ہے یا سچ جو ہے وہ بلکل جوٹ اور سچ کے بیچ جو ایک باری کسی لائن ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ یقین کریں ختم ہو گئی ہے اور اب نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی معلوم پڑ گیا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا تو حکومت زیادتی کر رہی ہے یا حکومت چلانے والے یا اس کے بیکنڈ کے اوپر لوگ ہیں یا کسی اور کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور خود میں نے جیسے آپ کو بتایا نون لیگ کے ایک بندے سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا اگر تو حکومت خود کر رہی ہے یعنی کہ یہ تو بالکل غلط ہے لیکن اگر کسی کے کہنے کے اوپر بھی کر رہی ہے تو یہ جو داگ ہے یہ مسلم لیگ نون کے اوپر سے دہائیوں تک بھی ہتم نہیں ہوگا اور تاریخ میں بھی ان کو یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی حکومت کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ ظلم اور بربریت کی تھی اور یہ اوپن سیکرٹ اب بن چکا ہے ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ یا یہ نہیں ہونا چاہیے اور عمران خان اب یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ تو بھاگنے والا نہیں ہے اور مریم نواز الٹا جب قطر جا رہی ہے تو خان سب کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں اب آپ نے بھی بھاگنا نہیں ہے خان جو ہے ایسا ایک انسان ہے جو نہ تو خود بھاگ رہا ہے اور نہ کسی کو بھاگنے دے رہے ہیں اس سیچویشن میں آپ عمران خان کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس پورا جو سسٹم ہے جو عمران خان کے خلاف اس وقت کھڑا ہے اور وہ بھی یقین کریں ڈٹ کے کھڑا ہے وہ میں بھی عمران خان کو کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں قوم جانتی ہے وہ بھاگنے والا نہیں ہے لیکن اس کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں انہوں نے اب بھاگنے کی تیاریاں جو ہیں شروع کر لی ہیں